میں اپنے بائی کے حکم پہ سابقہ فاٹا کہوں گا سابقہ فاٹا کے عوام کے لیے آج جو ایک پیغام دیا جا رہا ہے اس ہاؤس سے دربدل ٹوکرے کانے والے ان پاکستانیوں کے لیے جن پہ مسائب کے پہاڑ گرے اور آج بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے ملک میں مہاجر ہیں ان لوگوں کی جو یہاں سے ہمدردی کا اور ان کی حمایت کا اور ان کے مسائل کے حل کے لیے آج کے دن ہم جو پیغام دینے جا رہے ہیں یہ کسی حد تک فاٹا کے زخموں کو مندمل کر دے گا ہمیں ایک احساس ہو جائے گا کہ ایک ادارہ ہے ایک ہاؤس ہے جس کا نام نشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ ہے وہ وہاں پہ ہمارے مسائل پہ بحث ہوتی ہے اور ہمارے مسائل سنے جاتے ہیں میرے لئے بھی آج کی بحث سے یا پولیٹیکل سکورنگ سے اس بل کا پاس ہونا بہت ضروری ہے لیکن میں جن بینچس پہ بیٹا ہوں اور جس جماعت سے ہوں اس جماعت نے اور اس جماعت کی قیادت نے سیاست کی ابتداء فاٹا کی ایشیوز پہ کی ہے فاٹا کے مسائل پہ کی ہے اس وقت تک جب ہماری تمام سیاسی اشرافیہ ان مسائب سے ان باریکیوں سے بے خبر تھے ایک شخص ہے پرائم منسٹر آف پاکستان جنہوں نے اس طرف توجہ دلائی اور اس شخص نے جا کے بتایا نیٹو سپلائی کے خلاف جب نیٹو سپلائی سے ہزاروں لاکھوں افغانیوں کا ان کے دلال ان کا قتل عام کر رہے تھے اس وقت آواز اٹانے والا عمران خان تھا پھر اس کے بعد ڈرون اٹیکس پہ جو سب سے اوپن لی لاؤڈ لی اور انٹرنیشنل لیول پر جو آواز اٹھی وہ عمران خان کی تھی اور فوجی اپریشن کے روکتام کیلئے دلائل کے ساتھ وزن کے ساتھ جس نے بات کی اور ہر شخص کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی وہ بھی عمران خان تھے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جب ہم نے ہم نے یہ چھ سیٹوں سے بارہ سیٹ کرنے کا مسودہ پرائم میسٹر کو پیش کیا تو آپ نے کہا کہ میں سپریمیسی آف لا انڈ کنسٹیچوشن پر یقین رکھتا ہوں لیکن اگر فاتح کے عوام کو اس سے کوئی سہولت ملتی ہے میں اس سہولت میں رکاوٹ نہیں بنتا آپ جائیں بات کریں اپوزیشن کے ساتھ اور میں برپور ساتھ دوں گا میں شکریہ آدھا کروں گا اپوزیشن ممبرز کا خصوصا خواجہ عاصف صاحب کا احسین اقبال صاحب کا شاہد خاکان عباسی صاحب کا خواجہ صادر رفیق صاحب کا اور چرمین بلاو الزرداری صاحب کا راجہ پردیز اشرف صاحب کا خرشید احمد شاہ صاحب کا اور نوید کمر صاحب کا باقی تمام جماعتوں کا ام ام اے کا ام کی ام کا جی ڈی اے کا این پی کا بین پی کا اور باب کا اور وہ تمام ممبر جو یہاں پہ اس اہم موڑ پہ اس اہم فیصلے کو کرنے جا رہے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا یہ تعاون اور آپ کا یہ ساتھ دینا اور رمضان المبارک میں میں یہ بھی ایک نیک فال اور نیک شبونی لکھاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس طرح جو آج ہم متفقہ متحدہ ملکی مسائل کیلئے سیاست کو ایک طرف کر کے ہم ایک فیصلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ کیلئے بھی یہ ایک اچھے ماحول کا بنیاد رکھا جائے گا سیاست